اس وقت دوسرے لوگ ان کے مدارس دیکھئے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے لیے ایک مدارسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارسے دینیاں کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لیں ہاتھ جوڑک ان کو کو ہمیں معافی دو ہمارے مسئلہ کو بڑا لوٹ لیا دوں گے تمہاری چھے چھے نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے اب ہماری جان چھوڑ دو ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو ہمارا مسئلہ لٹ رہا ہے ہمارے گھر کو آگ لگی اب ہماری جان چھوڑ دو ہمیں اپنے مدارسے دینیاں کھڑے کرنے اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں اس کو جو آپ نظرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا اور جن کو آپ نظرانے دے رہے ہو وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں ان لوگوں سے جان چھوڑاؤ ان علماء کے قدم چومو جو مسئلہ تدریس پر بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں اور جب ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے ان کی قدر دانے کی تھی تو دین سربلان تھا اور دوسری جانب ایک شخص جس کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں نہیں ہے بیوٹی پاردت سے تیار ہو کے اپنی بھابی کا ڈوبٹا بان کے آ گیا ہے اور وہ اسٹیج کے اوپر شریعت سے بغاوت سکھا رہا ہے کبھی جنت کا مزاک اڑا رہا ہے کبھی دوزک کا مزاک اڑا رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یوں بے دردی کے ساتھ نوٹ پھینک رہے ہیں اور دو دو تین تین لاکھ روپے ایک رات کے وہ کٹھے کر کے تمہارے بسائل میں چوڑ کے لے جا رہا ہے اور تمہیں دے کیا رہا ہے بدعملی کا سبق ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ یہ مارے اسٹیج میں پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس پہ جو ایمن نوٹ پھائے کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے تھے اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو قرآن کے برک برک پہ جنت کی تحریش دلائی گئی جنت کے نقشہ بیان کیے گئے جہنم سے ڈرائیا گیا لیکن یہ یہاں کھڑا ہو کر کہ کتنی جرت اور کتنی بہادری کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ اور یہاں جنت کا مزاق اڑا جا رہا ہے کبھی جہنم کا مزاق اڑا جا رہا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ ہمارے افتاد تھے فرمایا کرتے تھے آج تیرے موہ میں توتی گولتا ہے جو کہنا ہے کہہ لے یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے حضرت شیخ احمد مجدد الفثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مزر ہے اور جہنم اللہ کے کہرو رضب کا مزر ہے جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے رب کی رضا مانگنا اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے کہرو غصب سے پناہ چاہے اور یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے مساجد کے اندر محافتے ناعت کے اندر لاکھ روپے اس کام کے لیے صرف کیے جا رہے تھے یہ گمراہی پہلانی تھی تو میڈیا تھوڑا پھر تھوڑی پہلا رہے انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑا گند پھیل رہے کہ مذہب کے نام پہ تم پیسے کچھے کر کے لوگوں کو بلا کے بے خوف کر رہے ہو جہنم سے اور جنت کا تمسکر اڑا رہے ہیں تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہاتھا اولا رکھو ہمارے گھر کو آگ لگ دی گھر کے چنات سے ہمارے مسائل ہمارے مسائل ہمارے مسئل کو ہی توڑنے میں صرف ہو رہے ہیں میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور ناتخانوں کو دیتے ہو اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گی تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے موہ میں پان ڈالا ہوا ہے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں فرمایا انہیں جنجھوڑا گیا حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکڑ اٹھا اور اہل ایمان بھی پکڑ اٹھے مالک کری مدد کب آئے گی تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہا ہے لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے پونٹ لے تکچیر دیا گیا جسم کو لوہے کی کنکیوں سے چھیدہ گیا عذیتوں میں مشکتوں میں مشکلوں میں مقتلع کیا گیا اور ہم ایک رات میں جنت خرید کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنے سٹیجوں سے اتارنا ہوگا اور اگر میری ان باتوں کو آپ حضم کر رہی ہیں تو میں ایک اور بات نہیں کہنا چاہتا ہوں ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھوڑا لے ہاتھ جوڑکے ان کو کوئو ہمیں معافی دو ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تم نے تمہاری چھے چھے نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے اب ہماری جان چھوڑ دو ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو ہمارا مسلک لٹ رہا ہے ہمارے گھر کو آگ لگی رہی ہے اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیاں کھڑے کرنے دو ہمیں سکول سسٹم کھڑے کرنے دو ہمیں ترویتی کوسس کے لیے ذہن سازی قوم کی کرنے دو تو آپ مہربانی فرماؤ ہماری جان چھوڑ دو اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں اس کو جو آپ نظرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا اور جن کو آپ نظرانے دے رہے ہیں وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں سرمایہ بھی ہمارا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں چڑھتی ہیں اور لوگ ہمیں ہمیں فون کرتے ہیں آپ اس کی تردید کیجئے گا اس کی تردید کیجئے گا میں نے کہا سویر سے شام تک ہم تردید ہی تو کرتے ملتے ہیں کچھ تم بھی تو کرو نا کیوں ان لوگوں سے بغاوت کیوں نہیں کرتے نگے با بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے با کی یہ نگے با نہیں ہیں یہ رہزن ہیں یہ ڈاکو ہیں ان لوگوں سے جان ٹھڑاؤ ان علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں اور جب ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے ان کی قدر دانے کی تھی تو دین سر بلان تھا وہ منظر ہم نہیں بھول سکتے کہ حضرت امیر عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ جب متعلق اپنے بیٹھتے ہیں تو بادشاہ وقت کی جانب سے ایک وہاں خادم مقرر ہے جو کچھے برطن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہے اور تاکہ آپ کے قدم اس بادام روغن کے اندر بھیگے رہیں اور آپ کے دماغ کو ترابت پہنچ دی رہے اور چند دن کے بعد اس بادام روغن کو بدل دیا جاتا ہے تو وہ جو بادام روغن ہے کیا اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے بادشاہ کا حکم ہے اس کو پیک کر کے میرے گھر بیچیں اور جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے پر بٹھاتا ہے تو وہ بادام روغن آگے رکھتا ہے اس کو کھاؤ اس نے ایک عالم کے قدم چومے ہوئے جب یہ تھی اہلِ علم کی قدردانی تو پھر ہم پانک پن پہ تھے ہم اوروج پہ تھے پھر فتاوہ عالم گری لکھی گئی اور آج ہم نے مجھے معاف کیجئے وہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باغی مرید ہوتے ہیں میں باغی پیر ہوں تو آج ان لوگوں کی جان چھوڑیے اور ان سے جان چھوڑائیے علماء کی صحبت میں بیٹھئے اور پھر بالخصوص یہ جو مدرب سین ہیں ان کی کفالت اپنے ذمہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے حضرت آپ اپنی فکر نہیں کرنی یہ ذمہ ہمارا ہوا آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں اور اہلِ سروت کو میں بتانا چاہتا ہوں جو شخص حضور کے دین کے خادموں کی خدمت کرے اس کا آخرت میں تو صلح ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور اس سے ملتا ہے اللہ اس کو فراوانی آتا فرماتا ہے اس لیے یہ لوگ قدیمتیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے اس وقت دوسرے لوگ ان کے مدارس دیکھئے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیا کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں پر وسائل تھے یا نہیں تھے انہوں نے پپل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی دین کے چلاک کو بجھنے نہیں دیا کتنی مشکلات آئیں لارڈ مکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس دینیا اور سکول سسٹم کو الگ الگ کر دیا گیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے یہ چلاک بجھنے نہیں دیا تکلیفیں صحیح دکھ سہے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنی کہانی سناتے تھے کہ جب ہم رات کو متعلیہ کے لیے بیٹھتے تو مادس کی جو راتیں ہوتی تو وہاں ہمارے دال و لون کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا بلکہ لاہور وزیرخواہ مسجد کے اندر جو گیس جلتا تھا اساترہ بھی اس کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور شاگیرد بھی اسی کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور وہ بھی گیرہ مجھے بجاہ دیئے جاتا تھا اور وہ اپنے مدرسے کی بات کرتے ہیں وہاں وہ دیا بھی اور گیس بھی نہیں ہوتا تھا یہ تو لاہور کا مدرسہ تھا لیکن ہمارا جو ہے وہ کسی دہاد کا مدرسہ تھا اور ورماتے وہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا پھر وہاں سڑکوں کے اوپر گڑ چلتے تھے جن کے پیچھے لال ٹین میں بندی ہوا ہوتی تھے اور ہم کتابیں لے کے ان کے پیچھے چھک جاتے تھے کئی کئی میل تک پڑھتے جاتے تھے اور جب باپس آتے تھے تو ادھر سے کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی تو اس کے پیچھے ہم چھک جائے کرتے تھے ان لوگوں نے کن مشکتوں میں دین کے چراک پر روشن رکھا اور یہ دیئے بجھنے نہیں دیئے ان لوگوں لوگوں قبروں پہ مزارات نہیں بنے انہوں نے مدار سے دینیا کھڑے کی انہوں نے اپنی نسلیں نہیں پالی انہوں نے شاگرد پالے تو یہ لوگ غنیمت ہیں اور ان کا وجود غنیمت ہے تو بارہل میں جو آپ کے سامنے آیتِ گریمہ تلابت کی یہ میرا ایک درد تھا اور گلی گلی اس وقت یہ درد پھیلا ہوا ہے لیکن ہمیں عملی طور پر پوری طرح کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اندر رسلے کے اندر تطہیر کی عمل کو شروع کرنا ہوگا اور اسی طرح لوگ مڑے ان لوگوں سے ایک وقت آیا آج سے کوئی دس سال پہلے آٹھ سال پہلے کہ ان کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ناتخانوں کی کہ لوگوں نے کہا چلو آپ کتابہ کی طرح بڑھتے ہیں تو چلو یہ کو دین کی بات بتاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ ادھر آئے تو یہ بھی علم بیچ رہے تھے یہ بھی تقریر جو ہے وہ تقریر کی بولیاں لگوا رہے تھے تو لوگ پھر ادھر پلٹ گئے ادھر آتے ہیں تو یہی ادھر آتے ہیں تو یہی تو اس دور کے اندر جو چند نفوس مل جائیں جو پیسوں کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں پیسے کہ وہ کیا کسی نے کہا نا ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی نرخ بالاکن کے ارزانی حلوظ تو دو جہان کو اپنی قیمت لگا رہے کتنا سستہ اپنے آپ کو بیچ رہے بہت سستہ بک رہے بے اپنا وزن اور اپنی قیمت زیادہ لگا دو جہان بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے تیرے ایک لفظ کا مول نہیں ہے تیرے ایک لفظ کی قیمت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو یہ حقیقی آستانیں ہیں باقی تو آس اتر گئی ہے تانے رہ گئے ہیں جو آستانے ہیں یہ ہیں جہاں علم کا نور بانٹا جاتا ہے اور لوگوں کی علمی پیاس تجھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک آباد ہے